عمران خان تو ہمیشہ مغربی ممالک کے حوالے دیتے ہیں مغربی ممالک میں خود خود نہ ایسیا یہ جو کانے کے چیزیں ہیں اس پہ کبھی ٹیکس نہیں لگا جی ایسٹی نہیں لگی ویلی ایڈی ٹیکس نہیں لگا یہاں پر چینی پہ لگایا ہے باقی چیزوں پہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عوام کی برداز سے باہر ہے اور خاص کر اگر آپ دیکھیں تو دو وقت کی روٹھی کمانا ایک غریب آدمی کے لیے یہ ناممکن ہے بھی انہوں نے تو جو میڈل کلاس ہے اس کا بھی وہ کر دیا خاتمہ کر دیا اور وہ بھی وہ پاورٹی لائن سے نیچے آگئے ہیں یہ حکومت ایک ناکام حکومت ہے ایک ایسی حکومت ہے جو صرف ڈرامے کرتی ہے ایک ایسی حکومت جو کہ متواتر جھوٹ بولتی ہے اور ایک ایسی حکومت جو اس کا شیوہ یہی ہے کہ یوٹرن لیا جائے جو اس نے وعدے کیے تھے جتنے بھی وعدے کیے تھے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا تو ایسے صورتحال میں اس ملک میں اگر ایسی اپوزیشن والی بھی آرام سے بیٹھ گئے ہیں تو یہ تو بالکل افرہ تفسیح کی طرف شلے جائے گی تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا ہے جبکہ آل پارٹیز کانفرنس میں کہ اب اس کو ایک منظم طریقے سے آگے لے جائے جائے گا پچیس تاریخ کو کیونکہ پچیس جولائی جو ہے وہ پسٹے سال اسی دن الیکشن ہوئے تھے اور اس میں دانلی ہوئی تھی ایک ایسے دانلی جس کے مثال نہیں ملتی اس کو یوم سیاہ کے طور پر منائے جائے گا اور چاروں صوبائی ہیڈکوارٹر میں کویٹا، کراچی، لاہور، پشاور میں بڑے جلسے کی جائیں گے جس میں سب آپریشن کے رنماء جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور یہ اس دن ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ملک کے عوام جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں یہ ان کو ایک دانلی کا ایک منڈیٹ ملتا اور یہ ایک سیلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے ایک نا اہل پرائم منسٹر ہے اور اس کو چن کے ادھر بٹایا گیا ہے اور یہ حکومت اس کے اہل نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکے تو یہ اس کی ابتدا ہوگی اس سے پہلے سینٹ کا سلسلہ بھی شروع ہے سینٹ میں بھی کل وہ داخل کیا ہے وہ برحال اپنی جگہ لیکن یہ پچیس دولائی اس کا پہلا وہ ہے اس کے بعد جو ریبر کمیٹی بنی ہے جس میں سب پولیٹیکل پارٹی جتنے بھی ہیں گیارہ ان کے ایک ایک نمائندہ ہے وہ آئندہ کے لیے لا عمل تیار کریں گے اور اتنا ان پر پریشر ڈالا جائے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں دوبارہ الیکشن کے لیے راستہ ہمور کیا جائے میں ٹرم الیکشن ہم چاہتے ہیں کیونکہ ایک داندلی زدہ حکومت جو کہ ناہل ہے اور ان سے یہی توقع تھی اور وہی ثابت ہوا کہ یہ اس کے اہل نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ایسے انتخابات ہو کہ جو کہ شفاف ہو غیر جانبدار ہو اور اس میں جو بھی آئے اس کو حکومت ان کی سپورٹ کی جائے